امام کے جاپ سے برہم لوگ پرابطی ہوتی ہے برہم کا جاپ ہے اور برہم لوگ میں چلا جاتا ہے جس کو مہا سورک بھی بولا جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد بھی پھر پرانی کو واپس جنم مرتو میں آنا پڑتا ہے گیتا جی گیان داتا یہ برہم سم کہہ رہا گیتا جی دہے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں اردن تیرے اور میرے بہت سے جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اور میرے جنم اور کرم علوکی کے آٹھ میں دہے کے ستر میں سلوک میں جو انوادی ننواد کرتا ہوں نے کیا یہ بلکل گلت کرکھا ہے اس کو اب سفرش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بتایا ہے کہ جو اس پرماعتما کی بھگجی کرتا پھر اس کی دوبارہ جنم نہیں ہوتا اور اکثر پرسکی یہاں آئیو کا الکلیسن بتا رکھی ہے آٹھ میں جائے کے ستر میں سلوک میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا جائے نمبر آٹھ سلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ اے اردن برہم لوگ پریانت سب لوگ پونراورتی میں ہیں یعنی برہم لوگ تک بھی سب ہی کا زنم اور مرچو ہوتا ہے یہ انہوں نے اس کا وشلیشن نیچے کیا ہے پونراورتی کا کیارت ہوتا ہے ارثات جن کو پرابت ہو کر پیچھے سنسار میں آنا پڑے ایسے اور پندر میں اجھائے کے چوتھے سلوک میں کہا ہے کہ تتوہ درسی سنت کے ملنے کے پسچات اس پرمپد پرمیشور کی خوز کرنی چاہیے یہ دیکھئے گا جائے نمبر پندرہ اور سلوک نمبر چاہیے اس کے پسچات اس پرمپد رو پرمیشور کو بھلی باتی خوزنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پرس پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے اور جس پرمیشور سے اس پراتن سنسار ورس کی پرورتی وستار کو پرابت ہوئے تھا جس پرمیشور نے سروے برمندوں کی سنسار ورکس کی رچنا کی ہے اسی آدھی پورش ناران کی میں سرن ہوں یعنی کوئی اور ہے گیتہ گیان داتا سے اس پرکار در نسچے کر کے اس پرمیشور کا منن اور ندھی جھاسن کرنا چاہیے پرپا دیوان نے پوزہ کرنی چاہیے اس کی سادھنا کرنی چاہیے جہاں جا کر پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے اور گیتہ گیان داتا کہتا تیرے میرے بھوجنم ہو لیے اور آگے بھی ہوتے رہیں برم لوگ پریانت یہ سبھی پونڈرہ ورطی میں ہیں انہوں نے آگے انواد گلت کیا ہے کہ مجھے پرابت ہو کر پونڈر دنم نہیں ہوتا نہیں ندہ گیتہ جو دائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانس اور نو کا یہ سارا آسے ختم ہو جاتا ہے یہاں اس کارت بنتا ہے جو یہ نہیں جانتے کہ مجھے پرابت ہو کر بھی دنم مرتو ہوتی ہے وہ مجھے پرابت ہو کر پھر بھی برم لوگ میں آتے ہیں تو بھی واپس جنم مرتو میں آتے ہیں اس کارت یہ ہے اب اس کا آٹھ میں دائے کا دعا اپنے سلوک میں سلوک کہ برم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی واپس جنم مرتو میں آتے ہیں اس سے دعا کے اوم نام اور برم کی سادھ نہ کرنے والے ابھی پورا موکس پرابت نہیں ہوتا یہاں کنسپٹ کے لئے کرنا چاہتا ہے یہ داس کہ انہوں نے انواد گلد کیے ہیں آٹھ میں دائے کے سترم سلوک میں اس اکثر پرس کی آئیو بتا رکھئے یہ دیکھئے گا آٹھ میں دائے گا سترمہ سلوک یہ آٹھ میں دائے کا اور یہ سترمہ سلوک یہ سول ماں آپ نے دیکھا کہ آ برم بھولات یعنی برم لوگ پریانت سب لوگ پنرہ ورتی میں وہاں گئے ہوئے پرانی پھر جنم مرتو میں آتے ہیں سترمہ اس میں دیکھنا سیسر یوگ پریانتم سیسر یوگ ہے یا سیسر چتر یوگ نہیں ہے یہ دہان کرنا ہے کیونکہ یہ مول سنسکرز کو ہم انواد کریں گے انہوں نے گلت کیا ہوا ہے اس میں سیسر چتر یوگ نہیں ہے سیسر یوگ پریانتم اہ مانے دن اور یتھ برمانے مانے اس اکثر پرس کا برمانے کارت ہوتا ہے کیونکہ یہاں آئیو کلکلیشن ہے تو یہاں برمانے کارت بنے گا اس اکثر پرس پر برم کا بڑے بھگوان کا برم سے جو بڑا ہے برمانے بڑا اس سے بڑا ویدو جان راتریم راتری بھی یوگ سینسرانتم اس میں چتر یوگ نہیں ہے اہو راتری ویدو جنا برمانے برمانے کارت سے دیا برمان نئی یہ پربرم لکھنا چیئے پربرم یعنی اس برم سے نشت پربھو یا اکثر پرس جو ایک دن ہے اس کو انہوں نے نواد گلت کیا ہے ایک ہزار چتر یوگ چتر یوگی تک کی عوضی والا یہاں پر سینسر یوگ پریانتم نوٹ چتر یوگ اس میں چتر یوگ نہیں ہے تو یہاں گلتی کر دی انہوں نے برمہ بنا جیا برمان کا پربرم کو اب جس نے گیانی نہیں ہے تو وہ ایسے گڑ گوبر کر دیتا ہے صدگرنتوں کو ابھی جو آسے بدل دیتا ہے اس کا اپنے نالائک وزی کے کارن برمہ کا یہاں برمان نہیں یہ پربرم کا ہو اکثر پر اس کا جو ایک دن ہے وہ ایک ہزار یوگ ایک ہزار یوگ کا ہے نوٹ چتر یوگی چتر یوگ نہیں ہے اور اتنی ہی راتری جانو اور جو پروسس کو تتوے سے جانتے ہیں وہ یوگی جن کال کے تتوے کو جاننے والے ہیں یعنی وہ تتوے درسی سنت ہی بتا سکتے ہیں ان کوڈ ورڈوں کو اب آج یہ پھر اپنے وہیں آتے ہیں گیتا جی دیہ نمبر چیار کے سلوک نمبر پانس اور نو میں کہا ہے اردن تیرے اور میرے بہت زنم ہو چکے تو نہیں جانتا نہ جانتا میرے زنم اور کرم الوکیک ہیں کیسے جیسے بھی آپ کو بتا تھا کہ ایک برمہ جی کی آئیو کیسے بنی تھی ایک ہزار چتر یوگ دن اتنی ہی راتری تیس دن رات کا مہینہ اور بارہ مہینے کا ایک ورس سو ورس کی آئیو اسے ساتھ گناہ وشنوں کی وشنوں جی سے ساتھ گناہ سنکر جی کی سنکر جی کی مرتیو ہوگی اتنے سمیں کے اوپران ایسے ایسے ستر ہزار بار جب سنکر جی کی مرتیو ہو لے گی تب ایک کال کی مرتیو ہوگی اس برم کی مرتیو ہوگی جو گیتا گیان دے رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک برمہنڈ کا ویناس ہو جائے گا یہ سبھی پرانی اور یہ کال اور درگا سبھی مرتیو کو پرابط ہوگی اس پرمیشور کی کرپا سے یہ سبھی پرانی دوسرے لوگ میں چلے جائیں گے برمہنڈ میں وہاں جاتے ہی پرمہنڈ کا ورہ ہے ان دونوں کو درگا اور اس کال کو ان کے ایک دم وہاں جاتے ہی یوہ سریر بن جائیں گے اور یہ دونوں یوہ ہوں گے پھر اس کے بعد یہ نئے سرے سے اپنی سرشتی برمہنڈ شروع میں اس کی اتپتی آدھی پھر یہ کریں گے کچھ گردرگا وطن سے کر دیتی ہے کچھ ایسے سرشتی کرم سے کرتے ہیں تو وہ جو یہ کال مرے گا ایک برمہنڈ کا ویناس ہوگا وہ ایک یوگ ہوگا کس کا اس اکثر پرس کا ہوئے ہوئے اس لئے یہاں چتر یوگ نہیں لکھا ہے ہاتھ میں جائے گے ستر میں سلوک میں شریمت بھگت گیتہ جی میں only یوگ کہا ہے ایک ہزار یوگ کا دن اور اتنی ہی راتری ہوگی ایسے بنا ہوا یوگ ایک کال کی مرتو ایک یوگ ہوگا اور ایسے ایک ہزار یوگ کا دن اتنی راتری تیس دن رات کا مہینہ بارہ مہینے کا ایک ورس اور ایسے سو ورس کی آئیو ہوگی کس کی اکثر پرس کی اس پرکار اس کو بھی اویناسی کہا لیکن یہ بھی واسطہ مویناسی نہیں ہے جیسے ایک کپ ہے چینی کا بنیا ہوئے سفید مٹیسی کا یہ تا انڈرسٹوڈ ہے یہ تا سمجھو سرپروس ہے اس کا ایسے میٹریل کا شریر اس کے پرانیوں کا اور اس کا یہ تا انڈرسٹوڈ ہے پرس پرس پر گیرہ اور ٹکڑے ٹکڑے کریک ضرور ہوگا اور دوسرا ایک سٹیل کا کپ ہو چائے پین کا یعنی سٹیل داتوں سے بنی ہوئی کوئی وستو تو وہ اس مٹی کی داتوں سے بنے ہوئے کپ کے تلنامہ گھڑا ابیناسی ہے بہت لمبے سمجھوں میں ہو تو گا خراب اس کو جنگ لگے گا لیکن وہ پیریڈ بہت لمبا ہوگا اس پرکار اس داتوں کی تلنامہ مٹی والی داتوں کی تلنامہ شٹیل داتوں ابیناسی کہی گئی ہے لیکن ہے اس کا ابیناس جیسے سونا یہ ایسے جنگ سے ابیناس کو پرابط نہیں ہوتا تو اس کو ابیناسی ہم کہیں تو ایسے ہی اب اس اکثر پرس کو ابیناسی کہا کہ اس کی اتنی لمبی آئیو ہے لیکن مرے گا مرد تو اس کی بھی ہوگی لیکن سر پرس کی تلنامہ اس کو اکثر پرسی کہا آگے پھر اس کا نرنائک گیان دیا ہے گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں سپسٹ کہا ہے کہ اتن پرسے تو انیہ اتن پرس تو کوئی اور ہی ہے سریشت پربھو تو کوئی ان دونوں سے کوئی انیہ ہے اور پرماتمہ اتیو دارتے جو پرماتمہ کہا جاتا ہے اب یہاں پرماتمہ کی ڈیفینیسن آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پرماتمہ اسے کہتے ہیں جو کیول سکھ دے دکھ نہ دے تو یہاں گیتہ جدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا ہے کہ وہ پرماتمہ کہا جاتا ہے وہ تیسری نمبر کا اور یہ لوگ ترم آوی سے بھرتی آویسور ہے وہ واسطہ میں آویناسی پرمیسور ہے اور وہی تینوں لوگ کو میں پرمیس کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اب پہلے یہ پرسنگ کلیر کرتے ہیں کہ پرماتمہ ایتیو دھارتے ہیں جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس پرچوی کے اوپر ہم سویدھائیں دیکھتے ہیں تو ایدویتیہ لگتی ہیں جمین کے اندر کتنا میٹھا جل گرمیوں میں تھنڈا سردیوں میں گرم پھل دار ورکس کاجو کسم سیو سنترے اور ایسے پدارت لڈو جلے بیور پھی بھلو شائی کے میں بنا گے کھائے لے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس پڑوسی میں دیکھا کہ وہاں ہاں کارو مچ گیا کیا ہوگا ایک لوٹا پوٹر تھا مرتو کو پرابت ہوا پھر سماچار پتروں میں سنتے ہیں کہ ایک پریوار کے تین سدہ سے مر گے ایک سیس بچ گیا چھوٹا سا بھالک اکسی ڈینٹ میں تو پھر بھگوان نے جو سویدھائیں دی تھی ان کا ایوج کیا ہوا ہمیں پھر وہ دیالو کہاں رہا پرابو پرمیشور کبیر جی نے آ کر بتایا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی ٹو یعنی بیاسی کے منطر نمبر ایک سے لے کر تین تک رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منطر چھبیس ستائیس ان میں سپسٹ کیا ہے کہ وہ پرماتما کبیر دیو ست لوگ سے اپنے عمر دھان سے سناتن پرم دھان سے گتی کر کے آتا وہاں سے چل کر آتا ہے اور وہ اپنی سریشت آتماوں کو ملتا ہے ہم کو گیان دیتا ہے تو ان سریشت آتماوں میں سے ایک آدھنی دھرمداز صاحب جی تھے دھرمداز جی کو پرماتما نے بتا کہ دھرمداز تم یہاں جو اپنی سنطان سمپتی اور دو سویتھ ہیں آپ مان ریوہ ماری ہے نہیں کایا تیری ہے نہیں یہ مایا کہاں سے ہو چرن کمل میں دیان رکھو ان دونوں کو کھو جب کایا تیری نہیں ہے یہ سریر تیرا نہیں ہے یہ ونویناس ہوگا تو اب مایا تیری کیسے ہوگی تب دھرمداز جی نے پوچھا ہے پرماتما یہ ہے کیا پھر یہ سانگ ہے تب پرماتما نے کہا دھرمداز یہ ایسی وستہ یہ قصائی ہے یہ کال یہاں کا دو بھگوان ہے جس کو برم کہتے ہیں سرپروش جس کو کہتے ہیں سرپروش سر برم بھی اسی کو کہتے ہیں جوتی نرند نسی کا نام ہے گیتا جی دہ نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں سن کہتا ہے کہ میں کال ہوں اور جن اور سب کو کھانے کے لئے اب پرورتوا ہوں شری کرتن کال نہیں تھے نہ پہلے کبھی کال کہا گیتا جی گیان سے الگ نہ بعد میں کبھی اپنے آپ کو کال کہا وہ کال بولا تھا بھوت کی طرف اس میں پروش کر کے پریت مت میں کال ہوں اور یہ دیکھ مرا یہ روپ ہے ایک ہزار بجا ہزار پر ہزار ہنڈ دکھا کلزہ پاٹ دیا اسے بھی جو دہگا بھگوان تو بھگوان کے درسن کے لئے ہم جاتے ہیں اری صاحب بھگوان ہوتا ہے اس ساتھ تھا تو ہی نہیں مر جا گیتا ہے جس اب اردن نے دکھایا کہ میرا یوں اصلی روپ ہے تو بھگوان کے درسن اس لئے کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں آتما پرسن ہو سیتل صبح ہو بولنے کی بھی نہ مرتا ہو پیار ملے دکھ نہ ہو سکھی سکھ ہو اس لئے بھگوان کو دونتے ہیں اسے بھڑے نے دیکھتے کال جا پاٹ جا پتا اس نے کہے گھڑا ہے بھگوان نے تو وہ کہے یہ ہے میرا اصلی روپ اور میں کال ہوں اور ہم اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کی پوجا کرنے والوں کو مہرش ہی کہا کرتے تھے بڑے بدوان ہیں تو پرماتمان بتائیوں کال ہے بھائی یہ پہلا تو سرومت ہی ساتھی